دوستو کوئی بھی فیصلہ جو عالی عدلیہ سے ہوتا ہے اس کا براہ راست اثر پاکستان اور پاکستانی عوام پر پڑتا ہے حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک ججمنٹ آئی جس میں سویلین عدالتوں میں مقدمات نو مئی کے منتقل کرنے کی بات کی گئی اور وہ فیصلہ سنایا گیا نو مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا جب ہماری فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جب پورے ملک میں بدامنی کی فضاء پھیلائی گئی آج اس فیصلے کی روشنی میں ایک عام پاکستانی یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے شہداء جنہوں نے دہشتگردی کے خلاف لڑتے ہوئے جس میں ہمارے ججیز بھی ہیں جس میں ہمارے وکلا بھی ہیں جس میں ہمارے سویلینز بھی ہیں ہماری لا انفوسمنٹ ایجنسی کے شہداء تو ایک الگ لیکن پورے ملک سے ہر مکتب فکر سے شہید دہشتگردی کے خلاف جو جنگ تھی اس میں ہمیں نظر آتے ہیں دہشتگردی کے خلاف پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار بنی رہی اور پہلی ہرول دستے کا کردار ادا کیا ہم نے کیا اب قوم یہ سوچنے پر مجبور ہوئی اور ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے جو میں لے کر آج پبلک میں جا رہا ہوں کہ اس طرح کے فیصلوں سے نعوذ باللہ میرے موں میں خاک دہشتگردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا انہیں کوئی سپورٹ تو نہیں ملنے والی کیونکہ پاک وطن کی جانب اکسنے والی ہر میلی نگاہ کو چیر پھار دینا چاہیے اور ہم اپنے شہدہ کی عزت کرتے ہیں ان کی عظمت کا خیال کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں سو پاکستان اور پاکستر زمین سب سے پہلے ہے آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں بہت فائدہ ہوگا اس سے پہلے بھی ہمارے سیویلین جتنے بھی ہیں انہوں نے کوئی اتنا اچھا عدالتوں کی کارگردگی نہیں رہی ہے یہ جو فوجی عدالتیں بنی تھی اس کے بعد سے کافی زیادہ ان چیزوں میں لوگ تھام بائی ہے اور جو دہشتگرد تھے وہ بھی کافی کنٹرول ہوئے ہماری پاک آرمی نے کیے بھی ہیں لیکن جیسے یہ سیویلین واپس سے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوئے ہے اور اس بار بھی ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ انتہائی غلط فیصل ہے ہمیشہ دہشتگردی کا خاتمہ اگر چاہیے تو پھر فوجی عدالتوں کا نظام ضروری ہے ہمارے ملک میں سر جی دیکھے گا پہلے نو مئی کی جو واقعات ہیں ایک سیاہ دن تھا پاکستان کے لیے کہ جناہ ہاؤس پر حملہ ہوا باقی سرکاری عملاق کو جلایا گیا پاکستان کا بہت برا ایمج گیا پوری دنیا میں تو چاہے کوئی بھی عدالت ہو چاہے فوجی ہو یا سیویل ہو ان ذمہ داران کو سزا ہونے چاہیے تو مقصد سوال یہ نہیں ہے کہ سزا کون سی عدالت دے گی اس سوال یہ ہے کہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی اور جو بھی گرفتار ہوئے ہیں ایک خاتون بھی بڑی مشہور سی ختیجہ ان کے حوالے سے بڑا زور لگایا سیاست دانوں نے اس طرح ہر کوئی جو ذمہ داران تو ان کو چھوڑانے کی کوشش کر رہا تھا تو جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنے چاہیے جیسی بات ہے جوانا اس سے تو گردوں کا فیدہ ہوگا انہوں نے تو جوانا موقع سے فیدہ اٹھانا ہے تو ہمارا جوانا یہی مطالبہ ہے کہ جوانا عدالت جوانا وہ اپنے فیصلے کو جوانا وہ واپس لے اور جوانا ہم جتنے بھی ہم جوانا پاکستانی ہیں ان کے حق میں جوانا جو بہتر ہو وہ کرے اور سب کو انصاف ملنا چاہیے جی میرے خیال سے یہ جو ہمارے عدالتیں ہیں وہ بحال ہونی چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو شہدہ شہید ہمارے اس میں جج ہے ہمارے ایڈوکیٹ ہے اس میں ہمارے آرمی ہیں اس میں ہمارے بہت سارے جو ایسے بندے ہیں جو شہید ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو عدالتی ہیں وہ عباد ہو جائے ان کو بننا چاہیے تاکہ اس چیز کے خلاف وہ ایکشن لے اور اس چیز کو وہ ختم کریں تاکہ اسے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکے ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے ایسے فیصلے سے قوم ملک کو نقصان ہوتا ہے شہدہ چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے ہوں ہمارے سر کا تاج ہیں قوموں کی کامیابی کی ایک زمانت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہیروز اور اپنے شہدہ کو اپنے ماتے کا جھمر بنا کر رکھتے ہیں عوام کی رائے آپ نے جانی اس میں عوام کا یہی کہنا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جو عدالتیں ہیں وہ قائم رہنی چاہیے اور انہیں دہشتگردی کی روک تھام کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بجاہ طور پر یہ بات درست نظر آتی ہے اب اس پہ آئندہ چل کر ریاست کیا فیصلہ کرے گی یہ عوام کی بہتری اور اس کی فحالیت سے ہی جڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی ادراک کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے پاکستان زندہ بات موسیقی